ہمارے درمیان دو گرام بہا دو گرام قدر دو نفیس دو عظیم دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جارہے ہیں یہ قرآن مجھے کہنے بیٹھ آج اس وقت یہ وسیعت نافذ ہونی چاہیے یا نہیں کیسے نافذ ہوگی یہ عمام جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ کوئی ایک حکم بھی ڈائریکٹ قرآن سے نکال سکتے ہیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں کیا کیا حکم نہیں ہے اللہ نے شریعت کے مطاب شریعت کے لئے عبادات کے لئے معاملات کے لئے احکام قرآن مجید میں ہیں یا نہیں ہیں وہ کوئی اگر ضد کر لے کہ صاحب ہم تو بس قرآن سے ڈائریکٹ لیں گے یا معصوم سے لیں گے تو باہرحال معصوم علیہ السلام کی حدیثوں میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے براہراز نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ براہراز حدیثِ پیغمبر سمجھ سکتے ہیں نہ حدیثِ معصوم سمجھ سکتے ہیں چہاردہ معصوم علیہ السلام سے ہر ایک نے جو کلام کیا ہے ہر ابھی زبان میں کیا ہے سندھی میں نہیں کیا نہ سندھی میں کیا کر سکتے تھے دیکھو نہیں کیا اور نہیں کر سکتے تھے میں فرق ہے نہ سندھی میں کلام کیا عموماً نہ پنجابی میں کیا نہ پشتو میں کیا نہ اردو میں کیا نہ ہندی میں نہ سنسگریٹ میں نہ انگلش میں نہ فرنچ میں نہ جرمن میں کسی اور زبان میں کلام نہیں کیا عربی میں کیا اور خود عربی زبان میں بھی جو عربی مادری زبان ہے جن کی عوام الناس عام عرب ان میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ متنِ قرآن اور متنِ حدیث کو براہِ راز سمجھ سکیں تو جو شیرِ مادر سے عربی جن کی زبان ہے جو عربی حاصل کر رہے ہیں وہ براہِ راز حکم نہیں حاصل کر سکتے تو جناب وعدہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ کیسے قرآن پراہِ راز اور حدیث پراہِ راز سمجھ سکیں گے اس لئے بہرحال ان لوگوں کی ضرورت رہے گی جو قرآن و حدیث کو مکتبِ اہلِ بیت میں سمجھیں اور اس معیار تک سمجھیں فق کے معنی ہوتے ہیں سمجھنے کے فق کے معنی ہے الفہم الفق ہو فی اللغتِ الفہم لغت میں فق کے معنی فہم کہیں سمجھ انڈرسٹینڈنگ سوج بوج تو یہ جو سمجھ ہے اس لیول کی سمجھ آ جائے کہ سمجھ میں آئے کہ امام جعفرِ صادق کیا کہہ رہے ہیں علیہ الصلاة والسلام امامِ باقر نے کیا فرمایا مولا علی نے کیا فرمایا صرف نحجر بلاغہ نام رٹھ لینے سے کیا آپ عربی کی بلاغت سمجھنے لگیں گے اس لیے ضرورت ہے ان علماء کی ان فقہا کی ان مشتہدین کی ان محنت کرنے والوں کی کہ جو قال اللہ اور قال رسول سمجھیں اور آپ کو بتائیں کہ مولا رسول اللہ کا حکم کیا ہے اچھا یہ فقرہ بھی علماء دشمن لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور جو کنفیوز ہو گئے ہیں علماء دشمن تو چند ہیں جو کسی کے ایجنٹ ہوں گے کسی کی طرف سے پلانٹ کیے گئے ہوں گے تاکہ قوم میں انتشار پیدا کرو جاہل عوام کو جاہل رکھو علماء سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے تاکہ ہم عوام کو اچھی طرح برباد کر سکیں تاکہ دین خدا سے انہیں بہکا سکیں بہتکا سکیں بہت سلیس گفتگو آج ہو گئی بہت سلیس تو جناب والا یہ جو لوگ ہیں ان سے یہ گزارش کرنا ہے صرف اور آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ یاد رکھئے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اہل بیت آتھار کے احکام تک بغیر اس طبقے کے پہنچے کہ جو طبقہ متخصص ہے اس علم میں جو اس علم میں متخصص ہے امام صادق کا قول کس نے نقل کیا مثلا زرارہ نے مثلا مفضل نے پیغمبر کے اقوال کس نے نقل کیا مثلا ابو زرر نے پیغمبر کے اقوال کس نے نقل کیا امارے یا حصر نے ایک اصحاب کی ایک فہرش تھے ان اصحاب میں اچھے جہیت صحیح وفادار اصحاب بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو وفادار تو تھے حافظہ کمزور تھا وہ بھی ہیں جن کا حافظہ کمزور نہیں تھا مگر سوچ بوچ سمجھ کمزور تھی یہ جو ہم طبقہ بندی کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں وہ ایک نیریٹیف پولیٹیکل نیریٹیف ہوتا ہے کہ ہم سب کو برابر مانتے ہیں وہ ایک پولیٹیکل نیریٹیف ہے خود قرآن مجید میں حضور کے تعلق سے یہ ہے حضور کے تعلق سے اور حضور مسجد میں خطبہ دیتے تھے اور خطبہ سن کے جب نکلتے تھے تو بعض لوگ بعض دوسرے لوگوں سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفن یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے یہ آجائے یہ وہ ہیں جو عرب ہی ہیں یہ سندھی پنجابی نہیں ہیں گجراتی نہیں ہیں یہ عرب ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں حضور کا خطبہ سن کے نکلتے ہیں کہیں ماذا قال آنفن یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے وہیں اسی وقت یا بھول گئے یا سمجھے نہیں تو کیا ہم دین ان سے لیں گے کیا دین ان سے لیں گے اچھا اب اتفاق یہ ہے لطف خدا یہ ہے کہ بہت سی تاریخی خیانتوں کے باوجود ایک علم مرتب ہو گیا جسے کہتے ہیں علم ارجال جس میں معلوم ہو گیا کہ کون وفادار تھا کون بے وفا تھا کون سازشی تھا اس لفظ کو گستاخی نہ سمجھے گا سازشی لوگ بھی تھے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول کو تبوک سے واپسی پر شہید کرنے کے کوشش کی رسول نے فرمایا میں ادھر سے جا رہا ہوں بلندی پر سے یہ تنگ راستہ ہے یہ ادھر سے تم گھوم کے جاؤ گے یہ چوڑا راستہ ہے وسیع ہے تم سب پورا لشکر لے کے ادھر سے چلے جاؤ میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں جب کہہ دیا تم سب ادھر سے چلے جاؤ میں ادھر سے جانا چاہتا ہوں تو کوئی اور ادھر سے کیوں گیا کوئی گیا نا جو گیا اس نے نافرمانی کی یا نہیں جب رسول کے رہتے ہوئے نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے تو یہ تمام طرح کے ہیں جنہوں نے حدیث نقل کی تو صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ زبان سیکھنے کے بعد عربی میں کوئی کامل ہو گیا اور پھر وہ کتابیں پڑھنے لگا کہ صاحب عربی ہمیں آ گئی ہے ہم سے بھی پڑھنا پڑے گا علم درائت بھی پڑھنا پڑے گا صرف عربی نہ ہو کافی نہیں ہوگی کتنے علوم ہیں جنہیں حاصل کرنے کے بعد ایک مجتحد ایک فقی مکتب اہل بیت میں مکتب اسلام میں اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں مراد خدا اور مراد معصوم میان کر سکے اسے آپ کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں سندھ کے جذبہ ولایت رکھنے والے سامعین مرد اور خواتین سازشوں کا شکار نہ ہو سازشوں کا شکار نہ ہو علماء جو علماء حق ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کوئی انکار ولایت علی ابنہ ابھی طالب کر دے تو کیا ہم اسے ولی فقی مانیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوں قضیہ منتفی بے انتفاع موضوع لیکن وہ جو پرچم بلند کیے ہوئے اپنے ہاتھ میں ولایت غدیر اور امامت مہدی کا اسے دل و جان سے ہم عزیز رکھیں گے اور اپنے جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھیں گے اس کے حکم پر جان دے دیں گے تو شہید ہو جائیں گے یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ ہونا چاہیے اطاعت اطاعت ان کی اطاعت اسی لئے کر رہے تھے ان کی اطاعت گویا معصوم کی اطاعت ہے یعنی کیا غلو ہے یہ غلو ہے مولا عمیر المومنین نے فرض کیجئے لشکر مرتب کیا ان پر عبداللہ ابن عباس کی اطاعت واجب ہے یا نہیں واجب ہوگی نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب شبہت ہوتے ہیں کہ صاحب خامنی صاحب کی اطاعت کیسے واجب ہو جائے گی اطاعت تو بس معصوم کی واجب ہے اب معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے معصوم کے رہتے ہوئے غیر معصوم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے رسول اللہ موجود ہیں رسول اللہ نے ایک لشکر بنایا زندگی میں آخری لشکر جیشِ اسامہ جیشِ اسامہ رسول نے بنایا اور کہاں جاؤ سب لوگ رہے جیشِ اسامہ میں ہیں اب جو لوگ جیشِ اسامہ میں گئے جو نہیں گئے ان کی پاک چھوڑیے جو گئے جیشِ اسامہ میں ہیں وہ جیشِ اسامہ میں ہیں اسامہ کے ہر فرمان کی اطاعت ان پر واجب ہے یا نہیں جیشِ اسامہ میں گئے تو اسامہ کی اطاعت واجب ہے اسامہ کون غیرِ معصوم بنی حاشم میں سے بھی نہیں تھے اسامہ سید بھی نہیں تھے اسامہ ذریعتِ فاطمہ میں سے نہیں تھے اسامہ اولادِ علی میں سے نہیں تھے اسامہ مگر رسول نے کہہ دیا کہ یہ ہے تو اس وقت بالفعل جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں وہ کون ہے غیرِ معصوم معصوم کے رہتے ہوئے غیرِ معصوم کی اطاعت واجب کس لیے واجب تاکہ حکمِ خدا حکمِ رسول مصرحاتِ اسلام مکمل ہو آج بھی پیغمبر کیا آپ کا کیا عقیدہ ہے پیغمبر مولا علی ہیں بس میں بار بار کہے چکا یہ نور کے پیگر حجاباتِ نور میں ہیں ہم خاک کے پیگر فرشِ خاک پر ہیں تو ہمیں اس فرشِ خاک پر کوئی ایسا چاہیے جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور احمِ اطحار کا حکم ہمیں بتا بھی سکے ہمیں اس حکم پر چلائے بھی ہم پر نافذ بھی کرے ماضح ہے کس کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں کسی یہودی کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں کسی عیسائی کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں کسی بدپرس کے حکم پر چلنا چاہتے ہیں اسلام پر چلنا چاہتے ہیں تو اسلام کا کوئی تو ہوگا نا ذمہ دار اسی ذمہ دار کو ولی فقی ہونا چاہیے اگر فقیح نہیں ہوگا تو وہ اسلام کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ذمہ دار ہونے ہی کا نام ولایت ہے اچھا اب ذرا سا ایک جملہ اور عرض کر دوں یہ سب اس لیے تاکہ ہم اور آپ سب ولایت اہل بیت کو سمجھیں اور آج بھی ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے جڑے رہیں اچھل فقریں اور عرض کر دوں اور گفتگو کو سمجھ دیں کہ جناب والا یہ جو سلسلہ ہے اطاعت کا اور وابستگی کا قطعاً اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے جو کچھ حیثیت ہے وہ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ اور نظام ولایت مرتضی نظام خدا اسے قائم کرنا ہے ہمیں بہرحال کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار رہنا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا وفادار کوئی اور ہو نہیں سکتا مگر وہ جو اہل ولایت ہو یہ ولایت کے مراتب ہیں ولایت کے درجات ہیں اصل ولایت ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام میں منحصر ہے یعنی گویا اگر اپنے انداز سے کہوں تو کوئی اس کائنات میں ولی ہے ہی نہیں بجوز علی باقی جس کو جو ولایت حاصل ہے حسب درجات حسب مراتب کوئی ولایت ہے جو ان کی ولایت مطلقہ کا ترشعہ ہے ترشعہ ہے ترشعہ بعد میرا خیال ہے کہ کئی استراثات تھے کئی سوالات تھے کئی استفزارات تھے کچھ انہوں نے کہا وضاحت کر دیجئے گا کچھ انہوں نے کہا وضاحت کر دیجئے گا میں آج ان بزرگوں کے سوالات کی وضاحت کرتا رہا جو خود مجھے پڑھنا تھا وہ تو پڑھیں نہیں سکا اب صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی مگر بہرحال بس اب خلاصہ ایک علام ولایت سے جڑے رہے خدا آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے یہ سندھ کا علاقہ مجھے خود اس سے بہت محبت ہے سندھ کی زمین سے سندھ کی خاک سے محبت ہے سندھ کے لوگوں سے محبت ہے کیونکہ معلوم ہے اس سندھ کا رشتہ اہلِ بیت سے بہت پرانا ہے بہت پرانا ہے اہلِ بیت کے زمانے سے ہے رشتہ یہ جو یہاں ولایت کی نکھت محسوس ہوتی ہے خوشبو محسوس ہوتی ہے یہ خوشبو جو ہے وہ غیر معمولی ہے یہ چودہ سو برس میں بھی یہ خوشبو مٹی نہیں ہے تو ایسا احتمام کیجئے گا کہ قیامت تک بھی مٹنے نہ پائے یہ عشق اہلِ بیت یہ ولایت یہ عزاداری اسے قائم رکھنا ہے نکھت پر محق اور خوشبو پر مجھے ایک شعر یاد آگیا ہے اور وہ شعر میرا نہیں ہے وہ ایک اہلِ سنت و جماعت شاعر کا ہے اور بہت مشہور و معروف شاعر ہے معتبر شاعر مکمل استاد حدیب نقاد صحافی شاعر استاد مرہوم و مخفور مخمور سعیدی مخمور سعیدی جو لوگ عدبی صحف کرتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ واقف نہ ہو بہت چھپتے تھے وہ دنیا بھر کے اردو رسائل میں یہ فقیر سال میں دو تین مرتبہ اپنے گھر پر دہلی میں مسالمہ اور منقبت کی نشست کیا کرتا تھا میں خود اور اس میں وہ مخمور سعیدی صاحب ہر نشست میں تقریباً آتے تھے تو میری درخواست پر انہوں نے کئی سلام اور کئی منقبتیں کہیں اس میں ایک مرتبہ جو انہوں نے منقبت کہی وہ یہ تھی بس اس کے دو شعر سنا ہوں گا ایک مطلع اور ایک شعر انہوں نے فرمایا کہ نامِ علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں نامِ علی کو کیوں نہ میں نامِ علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں وادی جان مہک اٹھے جب میں علی علی کا ہوں نامِ حیدری 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 جانتا ہے سنون میں جانwide نامِ حیدری نامِ حیدری اس самые یہ کہا کہ ابن علی کی زندگی ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی آدمی کے صفات ہوتے ہیں آدمی کے کمالات ہوتے ہیں انسان ابن علی حسین ابن علی ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کم بابا 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 حیدر 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 بابا 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 حیدر 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 بابا بابا �� مجید حیدر نامِ علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں وادیِ جامحک اٹھے جب میں علی علی کہوں ابنِ علی کی زندگی شرحِ صفاتِ آدمی ابنِ معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کو بس میری تقریر ختم ہو گئی اب طاقت نہیں ہے اس وقت ختم ہو گئی بہت کچھ میں کچھ اور ہی پڑھنا چاہتا تھا اس مجمع کی کیفیت کچھ اور ہوتی یہ سوالات جو آگئے بیچ میں میں نے جہاں آج سوالات کا دواب ہی نہیں دوں بس اب ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی اللہ آپ کو سلامت رکھے مگر اس فقیر کی چند براہ راست ڈائریکٹ وے میں ڈائریکٹ میتھڈ میں جو کہہ رہا ہوں اسے بھی یاد رکھیے ممبر کی تقریر ان ڈائریکٹ وے میں تربیت کرتی ہے عمومہ لیکن کچھ ڈائریکٹ وے میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ میتھڈ میں کہہ اتحاد پر قرار رکھئے یک جہتی وحدت ذرا ذرا سے شوشے نکال کے نان ایشو کو ایشو بنا کے اختلاف پیدا نہ کیجئے افتراق پیدا نہ کیجئے علم کی قدردانی کیجئے علماء کی قدر شناسی کیجئے یہ اہلِ بیت کی تہذیب کا جوہر ہے اہلِ بیت نے جو تہذیب سکھائی ہے اس کا جوہر یہ ہے علم کی قدر علماء کی قدر شناسی ہے اور یہ یاد رکھئے کہ کل علم کہیں نہیں ہے سوائے ذاتِ معصوم کے کہیں نہیں ہے غلطی ہو سکتی ہے سہو ہو سکتا ہے بھول ہو سکتی ہے کل علم کہیں نہیں ہے سوائے ذاتِ معصوم کے اور ان بارہ اہمہ اتحار میں جو سلسلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تھی وہی ولایت سرکار سید و شہدہ ابو عبداللہ کی تھی وہی ولایت آقا حسن کی تھی آقا حسن کے بعد آقا حسین کی تھی وہی ولایت آقا امام زہن العبدین کی تھی اب یہ تاریخیں وہ ہیں کہ جو خصوصیت سے آقا امام زہن العبدین کے مسائب بیان ہوتے ہیں کیا قیامت تھی کہ فرزند رسول جان رسول جگرگوشے بطول سید الساجدین زہن العبدین کوئی تصور کر سکتا تھا یا آج تصور کر سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ملا پاو میں بیڑیاں کمر میں خاردار گلے میں خاردار داؤ کمر میں ننگر اور اس کے آلامہ انہیں لوگے کی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا اسم مبالغہ نہیں ہے یہ میں ممبر سے بار بار پڑھتا ہوں اس لئے کہ تاریخ میں یہی ہے کتابوں میں یہ ہے لفظ بلفظ یہ ہے یہ مبالغہ نہیں ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ کربلا کے واقعات اور مسائب اہل بیت میں کسی مبالغے اور زیب داستہ کی ضرورت نہیں ہے اس واقعے میں اتنی تاثیر ہے اتنی علمناکی ہے اتنا درد ہے کہ کروروں بار سن چکے ہوں گے آپ اور سنتے رہیں گے پھر بھی اس کی تاثیر میں کمی آنے والی ہے دیکھیں میں نے اشارہ کیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ گریہ فرما رہے ہیں حالانا کہ روز آپ یہی مسائب سنتے ہیں شیر میں سنتے ہیں سلام میں سنتے ہیں مرسیہ میں سنتے ہیں زاکر کی زبان سے سنتے ہیں نوحے میں سنتے ہیں مگر جب بھی سنتے ہیں آنکھیں عاشق آلود ہو جاتی ہیں آنکھیں عاشق بار ہو جاتی ہیں یہ ہے حقیقت یہ ہے سچائی یہ ہے تاثیر یہ ہے اس عظیم غم کا اثر ہاتھوں میں ہتگڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار خاردار توخ ہے خاردار توخ ہے خاردار توخ کے مطلب کے معنی یہ ہوئے کہ جب چل رہے ہیں اور ذرا سابی توخ میں حرکت ہوئی تو وہ کاٹے گلے کو زخمی کر دیں دستے عدد جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اب ذرا تصور کیجئے گا کہ اس عالم میں کس طرح کسی کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں ڈال دیجئے گلے میں خاردار توخ ہو لنگر ہو زنجیروں میں جھکڑا ہو اور پھر کہیے کہ ذرا دو رکعت نماز پڑھ کے تو دیکھو درق بنوت کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے تو دکھا لے رکوع میں جھک تو جائے تشہود کے لیے زمین پہ بیٹھ تو جائے نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا ایسی عبادت مگر وہ ذین و لابدین تھے تو اسی عالم میں اسی قیفیت میں اسی قید و بند میں انہی عذیتوں و مسیبتوں کے ساتھ کربلا سے کوفے و کوفے سے شام تک نمازوں کا سلسلہ جاری رہا اور یہ تو اہلِ بیت کے گھرانے کا وہ شخص ہے جو امامِ معصوم ہے حجتِ خدا ہے بعدِ مصطفیٰ، بعدِ مرتضیٰ، بعدِ مجتبہ، بعدِ شہیدِ کربلا اب یہ امامِ وقت ہے، ولیِ مطلق ہے اپنے زمانے کا اس گھرانے کی خواتین خواتین سنویں، یہ بڑی تعداد میں خواتین سن رہی ہیں جنابِ بی بی زینب شریکتِ الحسین کیا مقام ہے؟ ان کے علقام میں سے ایک لقب ہے عابدِ آلِ علی عقیلِ بنِ حاشم عابدِ عابدِ آلِ علی عقیلِ بنِ حاشم پوری تاریخ میں شبِ آشور اور شامِ غریبہ سے زیادہ ہولنا کوئی رات نہیں گزری ہے مگر انِ راتوں میں بھی بی بی کی نمازِ شب نہیں چھوٹی ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کا سلیقہ اور ذوق اور شوق اور جذبہ کوئی سیکھنا چاہے تو یہاں سیکھیں یہ کربلا اس لیے زندہ ہے ذکرِ کربلا اس لیے زندہ ہے اور کربلا سے لے کے کوفے تک اور کوفے سے لے کے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری رہا بی بی زینب کا بھی سیدے سجاد کا بھی اللہ آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ شام جائیں آپ حج پہ جائیں واجی بتا کریں آپ زیارتِ امام حسین پہ جائیں بہر بہر جائیں مگر زندگی میں کوشش کیجئے کہ ایک بار شام بھی جائیں تاکہ فاتحِ شام معصوم ہے کربلا جنابِ زینبِ گبرا کے روزے پر حاضری دے کر آپ کہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ کربلا جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا بنا رسول اللہ آپ شام جائیں اور کہیں السلام علیکی یا بنت رسول اللہ اے رسول زادی آپ پر سلام ہاں جب آپ جائیں گے تو بہت سے اور قبور مقبرِ باب الصغیر میں ہیں وہاں ایک بہت اہم ایک بہت اہم قبر قید خانے میں بھی ہے خدا آپ کی آنکھوں کو غمِ آلِ محمد میں کبھی خوشک نہ رہنے دے کبھی خوشک نہ رکھے اور اور کسی غم میں آپ کی آنکھیں عشقبار نہ ہو اور غمِ آلِ محمد میں آپ کی آنکھیں کبھی خوشک نہ ہو یہ جملے میں بہت کہتا ہوں برابر کہتا ہوں یہ دعا ہے میری مسلسل اپنے لئے بھی آپ کے لئے بھی ایک ننی سی قبر قید خانے میں ہے آقا حسین کی پیاسی بچی جو کربلا سے شام تک پیاسی رہی ہے یہ جملہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں ننے اصغار آپ کی پیاس تو دس محرم کو کربلا میں بجھ گئی ہے مگر آپ کو گود میں کھلانے والی آپ کی بڑی بہن سکینہ بنت الحسین اور رقیہ بنت الحسین کی پیاس مسلسل جاری ہے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک و زندان شام میں بھی اس روزے پہ بھی جا کے سلام کیجئے گا اور ایک روزہ اور ہے بہت اہم روزہ ہے وہ اور وہ روزہ کونسا ہے وہ روزہ ہے مقبر باسبود صغیر میں جہاں باز شہدہ کے سر دفن ہے اس روزے کی معمولی اہمیت نہیں ہے یعنی آقا حسین کا سر تو کربلا میں دفن ہے لیکن باپی سر یزید لعین نے نہیں دیئے تھے سرکارے سیدے سجاد حضرت عباس کا سر وہاں دفن ہے حضرت علی اکبر کا سر وہاں دفن ہے عون و محمد کے سر وہاں دفن ہے شہزاد قاسم کا سر وہاں دفن ہے سر کی اہمیت جسد مبارک سے کم نہیں ہوتی تو وہاں جب جائیے گا تو اسی عدب کے ساتھ سلام کیجئے گا زیارت کیجئے گا جس طرح آپ حرم میں روزے میں داخل ہوتے ہیں کربلا میں یہ قبر بھی وہاں ہے شام میں اس کے بعد جب مسجد جامع دمشق میں جائیے گا تو ایک قیدخانہ ہے آپ دیکھئے حکمرہ کی قبر کا نشان بتانے والا کوئی نہیں آئے مگر وہیں شام کے رہنے والے عزت سے فخر سے احتمام سے بتاتے یہ وہ جگہ ہے جہاں زین العابدین نماز بڑھا کرتے بس آخری گفتگو پرسہ دیجئے جناب زہرہ کو پرسہ دیجئے جناب رسول خدا کو پرسہ دیجئے مولا علی کو پرسہ دیجئے مولا امام حسین کو آج ان کے بیٹے سیدے سجاد کا ایک روایت ارز کرنا چاہتا ہوں بس آپ کے سامنے اسی پر گفتگو تمام اور یہ روایت بھی متصل ارز کر رہا ہوں اور وہ روایت میں ارز کر رہا ہوں اپنے برادر معزم حضرت حجت و اسلام والمسلمین علامہ سید ذو القدر رضوی صاحب سے اور وہ اپنے استاد گرامی جو نجف اشرف میں خطیب جلیل فقیح نبیل آیت اللہ علامہ سید مہدی سوئی جل خطیب جو ان کے استاد گرامی تھے ان سے اور وہ اپنے سلسلے سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں امام زین العابدین کی وسیعتوں میں سے ایک عجیب وسیعت تھی جب آپ کا وقت آخر آیا اور زہر نے سارے جسم میں زہر کا اثر پھیل گیا امام باقر علیہ السلام کو بلایا حضرت زید شہید کو بلایا اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ مجھے تخت پر سے اتارو زمین پر لٹا دوں زمین پر لٹا دوں فرزندوں نے کہا بابا آپ کا جسم بہت کمزور ہے زہر کا اثر پھیل گیا ہے بہت کمزور ہے کہا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے پستر سے اتارو تخت سے اتارو زمین پر لٹا دوں اور جب زمین پر لٹا دوں کہا کہ یہ فرش یہ دری یہ چانی یہ چادر جو بھی تھی کہا یہ ہٹا دو مجھے خاک پر لٹا دو بچے حیران تھے بیٹے گھر والے حیران تھے یہ کیسی وسیعت ہے یہ کیا اسرار ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دو چیزیں میں کبھی نہیں بھول سکتا ایک اہل حرم کی اسیری جس کے بنافر میں کہتا ہوں الشام 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 اور ایک وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اسیر کیا گیا ہوں اور گیارہ محرم کو کربلا سے لے جایا جا رہا تھا میری ہاتھوں کے سامنے بابا کا لاشا رے کے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا تھا میں بابا کے رخصار کو نہیں بھول سکتا جو خاک آلود تھا اس لئے میں چاہتا ہوں آخری وقت مجھے بھی خاک پر لٹا دو کم سے کم اس مصیبت میں بابا کا شریک ہو جاؤں اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار نام علوم قرآن اور معارف اہلِ بیسے عاشنا فرما پروردگار جو حقائق ہماری نگاہوں پر ہماری عقول پر غامز ہیں ان کو واضح فرما دے پروردگار تجدبی فرما پروردگار نور بارانی فرما پروردگار ہمارے سینوں میں چراغِ توحید روشن رہے معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان خط میں نبوت رہے ہمارے قدم ہمیشہ صراطِ مستقیمِ ولایت میں کامزن رہے پروردگار معبود ہمارے سروں پر علماءِ علام کا سایہ پر قرار رہے مشتہدینِ عزام فقہائے کرام ہمارے سروں پر مرجعیاتِ رشیدہ کا سایہ پر قرار رہے انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ معبود رہبرِ معظم کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ آیت اللہ العزمان سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ پروردگار اور تو سے تمام مراجعے کو اپنی حفظ و امان میں رکھ معبود اپنے ولی آخر ولی معصوم کو اذنِ ظہور عطا فرماؤں اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرہ دے آیت اللہ عزمان